بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وجہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر مسئیبتیں پریشانیاں اور غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان کے زندگی میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی ضرور ہوتے ہیں بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان بعض خواتین اپنے خابند کی بیرہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں کچھ لوگ مال اسباب کے خدم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم یاد رہے کہ غم دکھ اور پریشانی کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں یہ تو اس کائنات کے افضل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی آئیں یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہیں اور ہمارا مذہب ان پر صبر کرنے کا درست دیتا ہے لیکن قربان جائیں اپنے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں سکھلائی ہیں تاکہ ہم ان دعاؤں کے توسط سے اپنی پریشانیوں اور دکھوں سے نجات حاصل کر سکیں انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابزادی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت کو سکھلائی ہے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کی صورت میں اسی دعا کا احتمام فرماتے اسی لئے اگر سخت سے سخت پریشانی میں بھی اس دعا کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی یہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب کبھی انسان کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے پاکیزہ ناموں کا باستہ دے کر اس سے سوال کرے جیسے کوئی انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو تو اس کی صفت رحمان و رحیم کے باستے سے دعا کرے کوئی بیمار ہو تو اس کے صفت الشافی کے وسیلے سے دعا کرے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کو اپنی دعا کا حصہ بنائے جائے کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر اللہ کے صفات کا ذکر بھی ہے اور اللہ سے مدد کی استعداد بھی ہے معلوم ہوا کہ کلمات کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان کلمات کا وظیفہ بتائیں اور ان کلمات کے بارے میں وہ روایت بتائیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ان کلمات کی فضیلت بکلائی ہے آپ کو اس دعا کا مفہوم بتاتے ہیں کیونکہ جب دعا مفہوم سمجھ کر کی جاتی ہے تو اس کے زیادہ موثر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اس دعا کا مفہوم ملاحظہ فرمائیے یا حیو یا قیوم دعا کا آغاز ہی اللہ مالک الملک کے دو پیارے ناموں سے کیا گیا ہے علام عبد الرحمن بن ناصر السعادی لکھتے ہیں الحی القیوم وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے ان دو اسماء حسنہ میں دیگر تمام صفات کی طرف اشارہ موجود ہے الحی سے مراد وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہو اور یہ مستلزم ہے تمام صفات ذاتیہ کو مثلا سننا دیکھنا جاننا اور قدرت رکھنا وغیرہ وغیرہ اور اس نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے باقی اور زندہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے جیسا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دیں گے اور پھر اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے القیوم سے مراد وہ ذات ہے جو خود قائم ہوا اور دوسروں کا قیام اس سے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام افعال شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے استصوہ استباع نزول کلام قول پیدا کرنا رزق دینا موت دینا زندہ کرنا اور دیگر انواع کی تدبیر سب اس کے قیوم ہونے میں شامل ہے اس لئے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہی وہ اسم آزم ہے جس کے ذریعے کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی برحمتی کا استغیث ہو اس کے بعد اللہ مالک الملک کی رحمت کا واسطہ دے کر اس سے مدد اور استغاسہ طلب کیا گیا ہے اللہ مبد الرحمان بن ناصر السعادی مالک کائنات کی رحمت کے بارے میں لکھتے ہیں تیری بے پایا رحمت مجھے ہر جانب سے گھیر لے کیونکہ تیری رحمت تمام برائیوں کے مقابلے میں ایک مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے اور ہر بھلائی و مسرد کا سرچشمہ ہے تیری رحمت ہر چیز پر ساہے کناہ ہے علوی اور صفلی تمام کائنات اللہ تعالی کی رحمت سے لبریز اور اس کی رحمت تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے اس کے تمام مخلوقات اس رحمت سے بہرمد ہوتی ہے مگر اللہ تعالی کی خاص رحمت جو دنیا و آخرت کی سعادت کے باعث ہوتی ہے وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ان کلمات میں اصل مدہ بیان کیا جا رہا ہے یعنی میرے تمام امور مثلاً گھر، اہل و آیال، ہمسائے، دوست، کام کاش پڑھائی، میری ذات، دل، سہت اور ہر وہ چیز جو میری دنیا و آخرت سے متعلق ہے اسے صحیح اور درست فرما دے میرے مولا اور یہ سب کچھ اللہ مالک الملک کی رحمت اور فضل و کرم سے ممکن ہے انسان بڑے سے بڑے عہدے اور مقام پر پہنچ جائے وہ اللہ تعالی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا اسی لئے دعا کا اختتام ان الفاظ پر ہوا ہے کہ اپنی بے بسی اور آجزی کا اقرار اس کی بادشاہت کا اطراف ہے وَلَا تَكْلِنِي اِلَا نَفْسِ تَرَفَتَعَائِن کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اور آنکھ جھپکنے کے برابر اور یہ کسی چیز کے کم ہونے پر مبالکے کے لیے بولا گیا ہے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اپنی رحمت میرے شامل حال رکھنا کیونکہ جو اللہ مالک الملک پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے اور جو اللہ مالک الملک سے مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بندہ اپنی تمام ذہانتوں توانائیوں بیٹوں کی فوج اور برادری کے جتھے اور عہدے منصب سب چیزوں کے ہونے کے باوجود پلک جھپکنے کے برابر بھی مالک کائنات قالی کے عرض و سما سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا ناظرین یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے اس کے معنی و مفہوم آپ نے جانے آئیے اب آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تاقید فرمائی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میں تمہیں جو بزیت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا عمر مانے ہے صبح و شام یہ کہو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیسو اسلح لشانی کل لہو و لا تکلنی الہ نفسی طرفت عائن ترجمہ اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے تیری رحمت کی دعائی ہے تو میرے کام درست فرما دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپردنا کرنا ناظرین اب آپ نے اس دعا کا وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن اس کے سمرات بہت ہونچے ہیں کیونکہ یہ وظیفہ ان کلمات کا وظیفہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے کلمات ہیں ناظرین آپ نے روزانہ اکتالیس مرتبہ ان دعایے کلمات کا ورد کرنا ہے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولئے گا تین پانچ یا سات مرتبہ درود اول بھی اور آخر بھی ضرور پڑھیں وقت کی کوئی فیاد نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اسی وقت اس وظیفے کو کیا جائے اس وظیفے کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی سے ہر قسم کی پریشانیاں اور غم دور ہو جائیں گے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر پوری دعا پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ برحمتی کا استغیث تک بھی پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کے علاوہ جب بھی کوئی غم یا پریشانی ہو تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کلمات کا ورد شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کی برکت سے اس پریشانی کو دور فرما دیں گے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراں ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین